السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہوں نوابی آلو مطر کیمہ کی تو مطر کیمہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی اتنے ہی یمی ہیں تو بہت کم ٹائم میں یہ ریسپی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم یہ نوابی آلو مطر کیمہ کی ریسپی کیسے ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کڑائی کڑائی میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ون کپ آئل کا اور اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے میڈیوم سائز کی ہم نے پیاز لی تھی جس کو ہم نے باریک کاٹ لیا تھا اور یہ ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کو ہلکا سا سوفٹ کریں گے زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا پھر کیمہ کا جو کلر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بلیک پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ جو پیاز ہے وہ ہلکی سی سوفٹ ہوگی ہے تو یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے دارچینی کی سٹیک اگر آپ کے پاس موٹی الائچی ہے تو وہ بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹر تو مٹر جو ہیں یہ سیزن کے مٹر ہیں تو بہت جلدی کر جاتے ہیں پانچ سے سات منٹ تک ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے تو فرائی کر لینے کے پاس یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایک کلو کیمہ لے لیا تھا جس کو ہم نے باریک کروا لیا تھا تو اس لیے آج ہم نے باریک کروا ہے کیونکہ آج ہم نوابی آلو مٹر کیمہ بنا رہے ہیں تو نوابی آلو مٹر کیمہ میں باریک کیمہ ہی اچھا لگتا ہے تو ساتھ یہ میلٹ بھی ہو جائے گا اور ساتھ جو ہے فرائی بھی ہو جائے گا کیمہ تو فرائی کر لینے کے پاس ہم نے ایڈ کر دینا ہے بڑی سا اس کی ٹیماتر لے لیا جس کا ہم نے چھل کر ریموو کر دیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کر لیں گے تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیا کریں اور کیمہ کو آپ نے اس کا کلر چینج ہونے تک فرائی کرنا ہے تو فرائی کر لینے کے پاس ہم نے ایڈ کر دینا ہے دھنیا اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ تو ان کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے اور فرائی کر لینا ہے تو ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ جو ادرک اور لسن کا جو کچھا پان ہے اس کو ہم نے ختم کر لینا ہے تو جب بھی آپ کیمہ بنائیں تو پہلے ادرک لسن کا جو پیسٹ ڈالتے ہیں تو اس کا کچھا پان آپ ختم کیا کریں تو اس کی بات میں سمیل آتی ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے مسالے جو ہے ہم نے لے لیا ہے وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون ہم نے ریڈ چیلی پورڈر لیا ہے اور وان ٹی سپون ہم نے حلدی پورڈر لیا ہے اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے مسالے کوئی اچھی طرح ہے اس میں ہم نے فرائی کر لینا ہے مرچوں کو جب تک اس میں سے اول جو ہے وہ سیپرٹ نہ ہو جائے جتنا اچھا فرائی کریں گے اتنا ہی اچھا جو ہے نوابی آلو مٹر کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے تو اب ہم مسالے اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے سپیشل ہوم میڈ مسالہ بنایا ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ والا مسالہ نہیں ہے تو آپ کورما مسالہ بریانی مسالہ اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ان کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے مسالہ فرائی ہو سکے تو یہاں پہ ہم مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کر لیا تو اب اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے پانی پانی ہم حسبی ضرورت اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے جو کیمہ لیا ہے وہ بھی باریک والا ہے اور جو مٹر ہیں وہ بھی سیزن جلگی دونوں چیزیں گر جائیں گی تو اب کور کر کے ہم رکھ دیں گے دس منٹ تک تو اس کے بعد ہم نے ایڈ کر دیئے تھے آلو آلو ہم نے ایک پو لے لیے تھے جن کا ہم نے چھل کر ریموو کر کے ان کو ہم نے کٹ لیا تھا زیادہ ہم نے موٹا نہیں کٹا تو سوری جو کیمرے میں ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا میں جو ہے ریکارڈ نہیں کر سکی تو آلو کو بھی ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے ان کو ہم نے گلنے دینا ہے تو دس منٹ کبھا آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو گئے آلو جائیں وہ بھی گل گئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے دئی دئی ہم نے آدھا کپ لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کر لیں گے تو دئی آپ نے جب بھی اس میں ہیوز کرنا ہے آپ نے اینڈ پہ جا کے ہیوز کرنا ہے تو مکس کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے پانی نہیں ایڈ کرنا کیونکہ دئی میں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے تو ہم نے ایڈ کر دی تھی گول لال مرچیں یہ میری فیوریٹ مرچیں ہیں تو مجھے بہت زیادہ پساند ہے تو اس لیے ان کو میں نے ایڈ کر دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیت کر سکتے ہیں تو دئی کو مکس کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہرہ دھنیا اور گرم سالہ ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں مکس کر لینا ہے تو اب ہم تھوڑی دیر کیلئے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس میں سے جو اویل ہے وہ سیپرک ہو جائے اور اور سیپرک ہونک پاس یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں ہری میرچیں اب ان کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے سوری میں آپ کو پہلے بتانا بھول کی تھی جو ہم نے پہلے ایڈ کی تھا وہ ہرہ دنیا نہیں تھا وہ ہری پیاس تھی جس کو ہم نے باری کٹ کے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور مکس کر لیا تھا تو ساتھ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہرہ دنیا اور اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے اور کور کریں گے اور میں اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتی ہوں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ جو آلو مٹر کی میں ہے وہ اچھی طرح تیار ہو گیا تو میں اب آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا بنا ہے تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیے کریں تو اسی طرح میں آپ کے لیے نیو ریسپی لے کر آتی رہوں گی تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا تب تا کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں موسیقی